اسلام علیکم حالا فیو ویلکم تو مائی چینل بائیولوجی وید عمر جی سٹوڈنٹ آج ہم ٹینت بائیولوجی کے لازٹ سیپٹر فارمکولوجی میں اڈکٹیو ڈرگس کے بارے میں بات کریں گے تو اس لیکچر میں ہم اڈکٹیو ڈرگس کے انٹرڈکشن اور اس کی ڈیفرنٹ ٹائپ سیڈیٹیو نارکوٹکس ہیلو سینو جینس اور مینی جونا کے ایفیکٹ اور اس کے باڈی میں ڈیفرنٹ فنکشن کے بارے میں بات کریں گے سورسیز کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے انٹرڈکشن پہ آتے ہیں کہ اڈکٹیو ڈرگس کے یہ ڈیفرنٹ پیپلز سیڈیشن حاصل کرنے کے لیے سکون حاصل کرنے کے لیے اڈکٹیو ڈرگس کو ہم یوز کرتے ہیں اور وہ پرسن اس اڈکٹیو ڈرگس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے اس کی باڈی جو ہے یہ اس ڈرگ کے ساتھ فیملیر ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ڈرگ اسے ریگلر پر یوز نہ کرے جب اڈکٹیو ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر اسے ریگلر یوز نہ کرے تو اس کی باڈی پراپر کام نہیں کرتی اس اڈکٹیو ڈرگس کو فردر فور ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سیڈیٹیو، نارکوڈکس، ہیلوسینوجینز اور میری جونا یہاں پہ آپ کی کورس میں یہ فور ٹائپس بتائے گئی ہیں تو سیڈیٹیو کیا ہے یہ ایسی اڈکٹیو ڈرگ ہے جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو ڈپریس کر جاتی ہے سینٹرل نروس سسٹم آپ نے پڑھا ہے کہ یہ برین اور سپائنل کارڈ پر مشمل ہوتا ہے اور ایڈکٹیو ڈرگس جس میں سیڈیٹیو جو ہے یہ سینٹرل نروس سسٹم میں برین اور سپائنل کارڈ کی ایکٹیوٹیز کو ڈپریس کر دیتی ہے اور ایڈکٹیو ڈرگس سیڈیٹیو کھانے کی وجہ سے ہماری جو پرسن ہے اس میں لیتارجی، ڈیزینس، سلو برین فنکشن یا ڈپریسن کی ڈیزیز ہو سکتی ہے لیتارجی ہیں، سلو برین فنکشن کیا ہے کہ اس میں ہماری جو پڑی ایکٹیوٹی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے گنودگی کی حالت یا سستی کاحلی کی حالت چاہ جاتی ہے اور سیڈیٹیو لانگ ٹائم اگر یوز کرے گا کوئی پرسن تو اس میں سوسائٹل تھوٹس جو ہے وہ آنا شروع ہو جائیں خودکشی کرنے کا جو ہے نا وہ اس کی سوچ یا اس کی تھوٹس میں یہ چیزیں ڈیلپ ہونا شروع ہو جائیں نیکسٹ ہے نارکوٹکس یہ بھی اڈکٹی ٹرک کی ٹائپ ہے اور یہ سٹرونگ پین کلر کے دور پر بھی یوز ہوتی ہے بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں نارکوٹک کو لیس پوٹینٹ پین کلر کے ساتھ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں لیس پوٹینٹ پین کلر کون سی ہیں پیراسٹامول اور ایسپرین نارکوٹکس کو نارملی یہ کرونک ڈیزیز میں جو پین ہے اس کو کم کرنے کے لیے ریلیو کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کرونک ڈیزیز میں کینسر ہے اس کے علاوہ یہ اپریشن کے بعد جو پین ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی نارکوٹکس کو ہم یوز کرتے ہیں اور نارکوٹک کو فردر ٹو ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے مارفین اور کوڈین مارفین اور کوڈین نارکوٹکس جو ہے یہ اوپیم پلانٹ یا پپی پلانٹ سے ہم ڈرائیو کرتے ہیں حاصل کرتے ہیں اور یہ بھی سینٹرل نروس سسٹم پہ افیکٹ کرتی ہیں اور سینٹرل نروس سسٹم کی ایکٹیوٹیز کو ڈیپریس کر دیتی ہیں اور مارفین کی سمی سنتیٹک ٹائپ جو ہے یا ڈرگ اس کا نام ہے ہیرون اور یہ بھی سینٹرل نروس سسٹم اور سینٹرل نروس سسٹم پہ افیکٹ کرتی ہے سینٹرل نروس سسٹم میں کیا ہے برین اور سپائنل کارڈ تھرڈ پہ اڈکٹی ڈرگ کی ٹائپ ہیلو سینوجنز ہے اور اس اڈکٹی ڈرگ کو لینے سے جو پرسن ہے وہ پرسیپشن کی حالت میں جالا جاتا ہے اس کی جو تھوٹس ہیں یہ ایموشنز ہیں وہ فینٹیسی بیس ہو جاتی ہیں ریالیٹی کو وہ جو ہے ریالیٹی سے یا ریالیٹی ریالیسٹک چیزوں سے وہ باگتا ہے اور ہیلو سینوجن کو فردہ ٹو گروپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے میسلین اور سائلو سین میسلین جو ہے یہ کیکٹریس پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے اور سائلو سین جو ہے یہ مشروع پلانٹ سے حاصل کیا جاتا ہے یہ دونوں پنجائی کی ایکزیمپلز ہیں یا ٹائپ ہیں اور ہیلو سینوجن یہ سیمپیترٹیک نروس سسٹم کو ڈیریکٹلی افیکٹ کرتا ہے سیمپیترٹیک نروس سسٹم میں آپ نے پڑھا ہوئے ہیں کہ یہ ایسا سسٹم ہے جو کہ باڈی کو ایمرجنسی سیچویشن میں پریپیئر کرتا ہے باڈی کی جو ایمرجنسی سیچویشن میں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ میٹ اپ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہماری جو آئی ہے اس میں پیپل ایک سرکچر ہوتا ہے اور اس کو ڈیلیٹ کرنے میں ہیلو سینوجن کا اپورٹر رول ہے اور ہماری جو آٹریز ہیں بلڈ میں بلڈ وسلز ہوتی ہیں جو کہ بلڈ وسل کے ذریعے بلڈ جو ہے وہ فلو کرتا ہے اور بلڈ وسل تری ڈائب کے ہوتی ہیں آٹریز خیپلریز اور وینز اور ان آٹریز کو کنسٹرکٹ کرنے میں ہیلو سینوجنس کا اپورٹر رول ہے اور اس کنسٹرکشن کی وجہ سے ہماری جو باڈی کا بلڈ پریشر ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے لاس پہ جو اڈکٹی ڈرگ ہے وہ ہے میری جونا اور یہ سموک کے ذریعے ہم اس سے یوز کرتے ہیں اور یہ پلانٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کے پلانٹ سے حاصل کیا جاتے ہیں جس میں کینابیس سیٹیوہ ہے کینابیس انڈیکا ہے اور اس کی اگر ہم سمال ڈوز میری جونا کی یوز کریں گے تو اس کا افیک تقریباً دو سے تین گھنٹے تک ہوتا ہے لیکن اس کی ہائی ڈوز جو ہے یہ ہمارے ہارٹ ریٹ اور پروڈکشن آف سپرم جو ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے اگر ہم میری جونا کو میری جونا سے اڈکٹیڈ ہو جائیں یا کوئی پرسن اس کو لانگ ٹائم ڈیوز کرے تو اس میں جو سپرم کی پروڈکشن ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اور اس کا ہارٹ ریٹ جو ہے وہ یا بلڈ پریسر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ شورٹ ٹائم میموری کو بھی کر دیتی ہے تو یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی اڈکٹیڈ ڈرگس تھیں میلی سینٹرل نروس سسٹم پہ افیکٹ ہوتی ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ڈیزیز کی وجہ بنتے ہیں اور ہمارے جو کانشیس ہے اس کو افیکٹ کر دیتی ہیں تینک یو فارس